موسیقی نمسکار میں ہوں سکریتی اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کہانی ایک ویرانگنا کی اس ویرانگنا کی جس کا نام تھا کنکلتہ باروہ اس ویرانگنا نے بھارت کے جھنڈے کی آنبان اور شان کو بچانے کے لئے خود کی جان کو قربان کر دیا افسوس صرف اس بات کا ہے کہ اس ویرانگنا کے بارے میں بھارت کے اتحاس میں چرچہ تک نہیں کی گئی ہے مگر آج ہم آپ کے لئے لے کر آئی ہیں بھارت کی ویرانگنا کنکلتہ باروہ کی ویرتا کی کہانی کنکلتہ باروہ کا جنم 22 دسمبر 1924 کو سونک پورزلی کے بارنگا باری گاؤں میں ہوا تھا ان کے ماتا کا نام کونیشوری باروہ اور پتا کا نام کرشن کانت باروہ تھا پانچ ورش کی آئیو میں کنکلتہ کی ماتا کا دہانت ہو گیا جب کنکلتہ تیرہ ورش کی ہوئی تو ان کے پتا کا بھی دہانت ہو گیا گھر سنبھالنے کی ساری ذمہ داری کنکلتہ کے کومل کندھوں پر آگئی تیسری ککشہ میں انہوں نے سکول ڈراب کر دیا اور اپنے بھائی بہنوں کی شکشہ اور گھر کی دیکھرے کو سنبھالنے لگی بچپن سے ہی کنکلتہ میں دیش بھکتی کا جذبہ تھا وہ آزاد ہند سینہ کو جوائن کرنا چاہتی تھی مگر کیونکہ ان کی عمر 18 ورش سے کم تھی اسی لیے ان کا یہ سپنا ٹوٹ گیا مگر پھر بھی کنکلتہ نے ہار نہیں مانی دیش بھکتی کے اپنے اٹوٹ جذبے کے کارن انہوں نے مرتیوباہینی نام کی ایک سنسطہ کو جوائن کیا ان کی دیش بھکتی کے جنون کو دیکھتے ہوئے جلد ہی انہیں مرتیوباہینی کی مہیلا کیڑر کا ادھیاکش بنا دیا گیا 1942 میں جب بھارت چھوڑو آندولن چلایا گیا اور گاندھی جی نے کرو یا مرو کا نعرہ دیا تو دیش بھکتی کی ہوا اسام تک بھی جا پہنچی لوگوں دوارہ شانتی پورن پردرشن کیے جانے کے باوزود بھی انگریز سرکار لوگوں کو بری طرح مار رہی تھی اور دبا رہی تھی اس کارن نیتاؤ نے ہنسک پریयوک کرنے شروع کر دیئے گوپور صوبے میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ادھیاکش کشل کونوار گاندھی جی کی اہنسا کی نیتی سے بہت پرباوت تھے اور اس کے بہت بڑے سمرتھک تھے باوجود اس کے انگریز سرکار نے ان پر ٹرین کو پٹری سے ہٹانے کا غلط الزام لگا دیا جس کے اندر بہت سے انگریز لوگوں کی مرتی ہوئی تھی اس جھوٹے الزام میں انہیں فانسی کی سزا سنائی گئی اس گھٹنا کے بعد سب لوگوں کے من میں گہرا روش تھا کشل کونوار کی شہادت کے بعد یہ تہہ ہوا کہ ہر جگہ سے انگریزی جھنڈوں کو ہٹا کر بھارت کا تیرنگا جھنڈا فہرائی جائے گا جھنڈا فہرانے کی تاریخ 20 ستمبر 1942 تیہ کی گئی مرتیو باہینی کی مہلا کیڈر کی ادھیاکشہ ہونے کے ناتے کنک لطا باروہ بھی اس مشن میں سامنے آئیں ہاتھوں میں تیرنگا جھنڈا اٹھائے وے جلوس لے کر آگے بڑھی بیچ راستے میں انہیں پولیس وارہ روک کر کہا گیا کنک لطا کی آگے بڑھنے پر انہیں گمبھیر پرستیتیوں کا سامنا کرنا پڑے گا مگر کنک لطا نہیں رکھی انہوں نے جواب دیا کہ تم اپنی ڈیوٹی کرو اور مجھے اپنی ڈیوٹی کرنے دو پولیس کی ہر چیتاونی سے ڈرے بینا جلوس آگے بڑھا وہیں پولیس نے اندھا دن فائرنگ شروع کر دی کنک لطا کو گولی لگ گئی مگر ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اسی لیے وہ اپنی جگہ پر کھڑی اہیں جب تک کی کسی اور نے ان سے وہ جھنڈا نہ پکڑ لیا جھنڈے کے سمان کی رکشہ کے لیے انہوں نے ہر سیمہ لانگ دی اور کسی بھی پرستیتی سے لڑنے کے لیے وہ تیار ہو گئی حالانکہ کنک لطا شہید ہو گئی مگر ان کا بلیدان ضائع نہ گیا ان کی شہادت کے بعد وہ جھنڈا تیہ جگہ پر فیر آیا گیا اس طرح کنک لطا نے خود کو بلیدان کر کے ہزاروں لوگوں کے لیے پریرنہ کا ستروت پیدا کر دیا کہ کس طرح سے جھنڈے کا سمان کیا جاتا ہے اور دیش کے لیے قربانی دی جاتی ہے یہ دیش ایسی ویرانگناوں کا بلیدان ہمیشہ یاد رکھے گا